تو سوال یہ ہے کہ تکبیر اولہ کا پانے والا کب تک شمار ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے اس میں یہ پذیرت ہے کہ چالیس دن دو سو نمازیں ہوتی ہیں یہ چالیس دن کی دو سو نمازیں تکبیر اولہ کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھے گا تو یہ پذیرت ہے تو تکبیر اولہ پانے والا کون سمجھائے گا؟ شامی میں اللہ کا شامی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ پہلی رکعت کا رکو جس نے پالی ہے یعنی ساری رکعتیں جس نے پالی وہ تکبیر اولہ کا پانے والا ہے اور یہ حکمن ہے حقیقتا تو تکبیر اولہ پانے والا وہ ہے امام نے جب کہا دوہا ہو اکبر تو اس نے جب کہا دوہا ہو اکبر حقیقتا تکبیر اولہ پانے والا تو یہ ہے لیکن اللہ ماشامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو پہلی رکعت میں شریک ہو جائے گا پہلی رکعت کا رکو پالے جائے گا مدری کے رکو تکبیر اولہ پانے والا شمار ہوتا ہے وہ پہلی رکعت جو چالیس دن کی وہ حضور ہو جائے گا دوسرا پہلا جو سوال ہوا ہے کہ سوٹی اونی موزوں پر مسا کرنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ موزے تین قسم پر ایک ہے خفین جس کو عربی میں خفین کہتے ہیں اردو میں انگریزی میں کوئی الگ لبز اس کے لئے نہیں ہے اردو میں بھی لبزیں نہیں ہیں چمڑے کے موزے لبزیں بڑا کر کے لبزیں بنا لیتے ہیں بہت چمڑے کے موزے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت متفکت ہے کہ اس پر مساجائی ہے دوسرے وہ موزے ہیں جو چمڑے کے علاقہ کسی بھی اور میٹیریل کے موزے بنے ہیں مگر ہیں وہ خفین جیسے چمڑا نہیں ہیں کوئی اور میٹیریل ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے موزے چمڑے کے علاوہ اور میٹیریل کے موزے ہوتے تھے اور اس کے لئے عربی کا کوئی لبز نہیں تھا عجمی لبز تھا معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں نہیں بنتے تھے ایسے موزے عجم میں سے بن کر آتے تھے اس کے لئے لبز تھا جورب یہ فارسی لبز ہے کہتے ہیں معارف سنن میں لکھا ہے کہ یہ گور پا کی عربی بنائی ہے گور معنی قبر پا معنی پا پاؤں کی خبر تو موزہ جو ہے وہ پاؤں کی خبر ہی ہے تو گور پا کی عربی بنائی جورب یہ معارف سنن میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ کہا ہے کہ جزیرت العرب میں ایسے موزے نہیں بنتے تھے دوسرے میٹیریل کے موزے نہیں بنتے تھے اگر بنتے تو ہم دیئے لبز ہوتے ہیں جیسے ہیں ناریل کے لئے عربی میں کوئی لبز نہیں ہے کیوں عرب میں ناریل ہوتا ہی نہیں؟ اگر عرب میں ناریل ہوتا تو عربی زبان میں ضرور اس کے لئے کوئی لبز ہوتا ہے یہ تو دوسری جہاں سے ہندوستان میں ناریل ہوتا ہے وہاں سے وہاں پہنچتا ہے لہٰذا جب ناریل خود داخل ہے تو لبز بھی اس کا داخل بنے گا اسی ناریل کا ناریل بنا گیا نیچر یہ ہے بہت لوگ مجھے رات میں کہتے ہیں اس کو ایک جڑی بوٹی اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میں کہتے ہیں یہ اردو میں ہوتی نہیں یہاں اردو کا علاقہ جہاں ہے یہ جڑی بوٹی ہوتی نہیں یہ ہوتی نہیں تو اس کا نام کہاں سے ہوگا اردو یہ قائدہ کلی ہے بس اسی طریقے پر یہ دوسری قسم کے موزے ہیں اس کے لئے جورب لبز جو ہے وہ دلیل ہے کہ عرب میں یہ نہیں بنتے تھے عرب میں تو خوب پین بنتے تھے وہ ہی بینتے تھے اور آج تو تو خوب پین یعنی چمرے کے موزے پر یہ ہی نازک ہو گئے ہیں لیلہ کے انگلیوں جیسے نازک ہو گئے ہیں حضور کے زمانے میں ایسے نہیں تھے یہ جو خوب پین تھے یہ جو جوانے کے بوٹھ تھے جوانے کے جوتے تھے اور اسی کو پہن کر چلتے تھے جیسے آج کے صالدر فوج کی فوجیوں کے بوٹھ ہوتے ہیں یہاں تک بھی ہوتے تھے اوپر تک بھی ہوتے تھے وہ ہی خوب پین پہن لیے موٹے چمرے کے ہوتے تھے اور اس کو بہر مرتبہ ہر نماز پر نکالنا پہننا بڑا کارے دار تھے اس لئے شہر یہ تک بھی ہوتے ہیں تک بھی ہوتے ہیں اور یہ کہا کہ مجلوب و مساکر پر اب آج کل ایسے خوب پین ہیں اس میں چین لگتے ہیں یہ کھنج دیا نگل گیا مجھے یہ کھنج دیا چل گیا یعنی کپے کے موزے پہننے میں دیر لگتے ہیں خوب پین پہننے میں دیر نہیں لگتے ہیں اتنے نازک اتنے ایزی موزے ہو گئے تو اب لوگ اس لئے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کا ہر نماز پر چمرے کے موزے نکال کر پہن دے تو کیا ہوگا اب اس کو کوئی دشواری نہیں ہے نکالنے میں نہ کوئی دشواری نہ پہننے میں دشواری ہے بڑا بڑا نکلتے ہیں بڑا بڑا پہنے جاتے ہیں مجھے بھی یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو آج تو خوب پین ہے ایسے خوب پین حضور کے زمانے میں نہیں تھے حضور کے زمانے میں تو موٹے موٹے چمڑے ہوتے تھے بغیر یعنی کورومورومنی موٹا سیدھا زیادہ رنگا ہوا اور اسی سے خوب پین بنے ہوئے اور اسی کو پہنتے تھے اور اسی میں چلتے تھے وہ ہی جوتے تھے لیکن یہ جو دوسرے میٹریل کے مجھے ہوتے تھے وہ پہن کر چلا نہیں جا سکتا ہے چلو گے تو ہفتے بندہ دنوں میں ٹھٹ جائیں اس لئے اس پر چپل پہننے پڑتے تھے کرانچہ حدیثوں میں جتنی حدیثیں ہیں جو مساء علیہ جوربی نالی ہے ماں جوربی ہے جورب کے ساتھ نالین میں چپلوں میں مساء کا ذکر آتا ہے خوب پین کے ساتھ انہیں چپلوں میں مساء کا ذکر نہیں آتا کیونکہ زمانے کے جو خوب پہنتے وہ تو خود ہی جوتے ہوتے تھے اور انہی کو پہن کر کے چلتے تھے ان کے اوپر پروٹیکشن کے لئے حفاظت کے لئے کوئی اور چیز نہیں پہی جاتا ہے اور جورب جو دوسرے میٹیریل کے موزے تھے وہ پھٹ جاتا تھے اگر نہیں پہنیں گے یہ چپل تو پھٹ جائے گا تو اس کے حفاظت کے لئے اس کے وہ چپل پہن گئے تھے دہرا دوسرے موزے یہ تھے پھر لما نہ آکے بڑھا تو تیسرے موزے آئے یہ جس کو آپ لوگ سوپس کہتے ہیں نائلون کے اون کے یہ جو موزے آئے ہیں سوپس جس کو کہتے ہیں یہ موزے آئے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے لئے عربی میں لفظ کیا ہے اس کے لئے بھی جورب ہی لفظ ہے کوئی نیا لفظ نہیں ہے وہ جو دوسرے میٹیریل کے حضور کے زبانے میں موزے تھے وہ بھی جورب تھے اور یہ جو سوپس ہیں یہ بھی جورب ہی کہلاتے ہیں تو اب مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جتنے کالے اتنے باپ کے سالے یا کچھ فرق ہو جو بھی جورب کہلاتے ہیں حدیثوں سے جورب پر مسا کا جواز ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جورب پر مسا کرتے ہیں اور یہ جو سوپس ہیں یہ بھی جورب کہلاتے ہیں لہذا غیر مقلدین عرب نہیں ہیں یہ لفظ غلطی سوال مت کرو غیر مقلدین کی رائی یہ ہے کہ یہ بھی جورب ہیں لہذا جتنے کالے اتنے باپ کے سالے ہیں ان کے اوپر بھی مسا جائی ہے بلکہ ان غیر مقلدوں کا سیکنڈ امام پہلے امام تو ان کے شمار ہوتا ہے راود ظاہری اور دوسرے سیکنڈ امام ان کا شمار ہوتا ہے ابن حضم ظاہری ابن حضم ظاہری نے المحلہ میں لکھا ہے کہ کل ما یلفو على الرجل آپ پیر پر کچھ بھی لپیڑ دیں مساف ہو سکتے ہیں انہیں صاحب لکھا ہے کہ اس کے لئے کوئی مسافر ہے آپ کاندر لپیڑ دیں کپڑا لپیڑ دیں پیاروں پر کوئی بیچی لپیڑ دیا جو مساف ہو سکتے ہیں تو ان غیر مقلد ان کیے رائے ہیں اور چاروں ایمہ کے ماننے والے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی جورب ہے یہ بھی جورب ہے لیکن جو جورب حضور کے زمانے کے جورب جیسا ہے اس پر تو مساجائی ہے جو اس جیسا نہیں ہے اس پر مساجائی ہے حضرت مفتی محمد شفی صاحب قدسہ سیوہو کا ایک رسالہ ہے نیل المعارب اس رسالے میں حضرت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جورب ہیں اس کی بنیادی قسمیں دو ہیں سخین رقیق دبیز سخین معنی دبیز اور رقیق معنی پتہ ہے پھر ہر ایک کی تین تین قسمیں ہیں مجلد منعال پسادہ مجلد یہ ہے کہ پورے پیر پر چملہ چڑھا دیا گیا ہے اندر جو عرب ہے سوکس ہے اس سوکس کے اوپر چملہ چڑھا دیا گیا اوپر تک اور اس گونوں کو آپس میں سی کر ایک جان کر دیا ہے الگ الگ نہیں گئے یہ مجلد ہے جل بناتی سے اور منعال یہ ہے کہ نیچے تلی میں چملہ چڑھا دیا وہیں سے تو پھٹے گا وہاں چملہ چڑھا دیا گیا ہے یہ جوتی کی طرح سے نیچے بھی اور پیروں کے کنارے پر بھی چملہ چڑھا دیا گیا ہے یہ منعال ہے چپل بنا دیئے سے تیس رائے یہ ہے کہ کہیں بھی چملہ نہیں چڑھایا گیا ساتھا ہے تو چاروں ایمہ نے کہا کہ جوک جورب سخین ہیں دبیز ہیں موٹے ہیں اور اس پر چملہ بھی چڑھا دیا گیا ہے مسہ جائز ہے تو خوبصہ بن گیا ہے اور اگر دبیز ہے موٹا ہے اور نیچے چپ نیچے تلی چڑھا دی چمڑے کی یا تلی بھی چڑھا دی کنارے پر بھی چڑھا دی ہے تو بھی مسہ جائز ہے کیونکہ ابھی سادہ آئے گا اس پر مسہ جائز ہوگا تو منعال و بدرجہ علا جائز ہے اور اگر سخین ہے دبیز ہے موٹا ہے اور سادہ ہے چمڑا کہیں نہیں چڑھایا گیا ہے تو امام آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس پر مسہ جائز ہے اور تین امام اور صاحبین یہ کہتے تھے کہ اس پر مسہ جائز ہے دبیز ہے موٹا ہے اور سمڑا نہیں چڑھایا گیا تو جنگور یہ کہتے تھے صاحبین اور امام آئیم اے صلاح پہ یہ کہتے تھے کہ اس پر مسہ جائز ہے امام آزم کہتے تھے کہ جائز ہے لیکن امام آزم رحمت اللہ علیہ نے وفات سے تین دن پہلے تین مسئلوں میں رجوع کیا ہے ان رجوع میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے حضرت نے وفات سے تین دن پہلے فرمایا کہ میں ان پر مسہ ناجائز کہتا تھا کہ اب میری رائے بدل گئے یہ ان پر مسہ جائز ہے گویا اب یہ بھی اتفاقی مسئلہ لگ دیا ہے یہ اختلاف نہیں رہا ہے تو سخین کی تین قسموں پر جائز ہو گیا مسہ کیوں یہ حضور کے زمانے میں جو جورب تھی اس کے معنی ہو گئے رقیق پتلے اگر اس پر پورے پیر پر چمرہ شہاں دیا گیا ہے مجلد ہے تو جورب کے معنی ہو گئے حضور کے زمانے کی جورب کی طرح ہو گئے بلی جمعہ اس مسہ جائی ہے اور اگر منعال ہیں سارے پیر پر چمرہ نہیں چڑھایا تلی میں چمرہ چڑھایا ہے یا تلی میں بھی ہے کنارے پر بھی ہے اور سی کر کے ایک کر دیا ہے یا چپکا کر ایک کر دیا ہے یہ رقیق منعال کا مسئلہ متقدمین کی کتابوں میں تو ہے ہی نہیں کیوں اس زمانے میں ایسے موزے بنتے ہی نہیں پتلے اتنے پتلے موزے بنے ہی نہیں کہ جو اس کے اوپر نال لگائی جائے بعد میں جب زمانہ ترتی کی زمانے نے مشینری کا دور آیا جیسے پتلے پتلے موزے بننے لگے اور ایسا بھی چمرہ پھٹ نہ جائیں اس لئے چمڑا بھی لگاتے تھے کچھ جوٹا چپل نہیں بینتے تھے یہی پہن کر کے چلتے تو بات کے فوقہہ نے کس وصلے کو اپنی کتابوں میں لکھا اکثر فوقہہ کی رائی یہ ہے کہ ان پر مسا جائے نہیں کیونکہ نیچے تو چمڑا آ گیا کنارے پر بھی چمڑا آ گیا اور اوپر بات پی پیر جو ہے وہ تو پتلہ سوچ ہے صرف جائے جائے نہیں لیکن کچھ حضرات کی رائی یہ تھی کہ مسا جائے نہیں جیسے دارولوم دیوبن کے شیخ الحدیث حضرت مدنی مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدسہ سے روح کی رائی یہ تھی کس کو مسا جائے نہیں دارولوم افتا کا فتوہ یہ تھا کہ جائے نہیں دارولوم کے دارولوم افتا کا فتوہ تھا کہ یہ رقیق منالب و مسا جائے نہیں اور شیخ الحدیث مدنی کا فتوہ یہ تھا کہ جائے اسیل سے لے گئے ایک واقعہ پیش آئے اثر کے بعد ایک جگہ مجلیس ہوتی تھی مجلیس کے ختم پر مغرب کے نماز کا وقت ہوا تو حضرت مدنی سب سے بزرگ بھی تھے عمرہ بھی بڑھے تھے مرتبہ بھی ہر اعتباس سے بڑھے تھے لوگوں نے حضرت سے کہا حضرت نماز پڑھا لی تو حضرت نے فرمایا میں نے ان رقیق منع الموضوں پر مسا کر رکھا ہے اور یہ مفتی صاحب کے مدنی کی جائز نہیں ہے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں تھے دارلیفتہ کے مفتی وہ تھے تو کہا یہ مفتی صاحب کے مدنی اس پر مسا جائز نہیں ہے پس اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو میرے پیشے ان کی نماز نہیں ہوگی لہذا یہ نماز پڑھائیں چنانچہ مفتی شفی صاحب نے نماز پڑھائی اور حضرت مدنی نے ان کے پیشے نماز پڑھائی تو کچھ بزرکوں کی رائے تھی یسا حضرت مدنی کی رائے تھی دارلیفتہ کا فتوہ نہیں تھی اور آج بھی دارلیفتہ کا فتوہ نہیں تھی اور ہماری رائے بھی وہی ہے جو دارلیفتہ کی رائے حضرت قدس آسل رہ کی جو رائے تھی وہ حضرت کی رائے تھی ہم اس سے متفق نہیں ہیں ڈالیفتہ کا پتوہ آج بھی یہ ہی ہے ایسی اور بھی مسئلہ حضرت کی رائے یہ تھی کہ رمضان میں تحجد جماعت سے پڑھ سکتے ہیں تدائی سے بھی اور بغیر تدائی کے بھی یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہمارا ڈالیفتہ پتوہ نہیں دیتا ہے ہماری بھی یہ رائے نہیں حضرت کی رائے تھی تھی ڈالیفتہ کا پتوہ اور ہے ڈالیفتہ پابن ہوتا ہے وہ خطوہ فیضہ کے گوشن میں فتوہ دے اور مجتہید آزاد ہوتا ہے جو رائے قائم گوشن بہرہاں رقیق منعال میں متقدمین کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے متاثرین کی کتابوں میں یہ مسئلہ لیرے بہت آیا اور اتصر کی رائے یہ ہے کہ مسئلہ جائز نہیں ہے باز کی رائے کی جائز نہیں ہے دیسری قسم ہے رقیق سادہ یہ جو ہم پہنتے ہیں گرمیوں میں سرگدیوں میں جس کو سوق صاحب کہتے ہیں جو اون کے ہوتے ہیں نائلون کے ہوتے ہیں کسی بھی جیس کے یہ رقیق پتلے ہیں اور سادہ ہیں اس پر بلعجمع چاروں ایمہ کے یہاں مسئلہ جائز نہیں ہے ان پر غیر مقلدین کہتے ہیں جائز وہ چاروں ایمہ کے قائل ان کے یہاں جائز ہیں چاروں ایمہ یہ کہتے ہیں کہ خوف اور جو خوف جیسے ہیں بس اسی پر مسائلہ جائے خوف کو جانتے ہیں چمرے خوف جیسے کون ہوتے ہیں خوف جیسے وہ ہیں جن میں تین شرطیں پائی جائے ہیں وہ خوف جیسے ہیں ایک وہ اتنے اس کا میٹیریل ایسا ہو کہ وہ اپنے موٹا پی کی وجہ سے پینلی پر کھڑا رہے ہیں کہنے کے بعد یہ گرنے جائے سوکس میں اندر پلاسٹک ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ پینلی پر پکڑتا ہے یہ نہیں اپنے موٹا پی کی وجہ سے جیسے بھرت میں کام کرنے والے نالیوں میں کام کرنے والے ربر کا ایک یہاں تک جوتا رکھتے ہیں تو وہ جوتا اپنے موٹا پی کی وجہ سے کھڑا رہتا ہے یہ گرتا نہیں تو ایک شرط تو یہ ہو کہ وہ پینلی پر کھڑا رہے ہیں بھرتا کی وجہ سے گرنے دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر پانی گرے تو وہ پانی چھنکر اندر نہ جائے یہ جو نالیوں میں کام کرنے والے برپ میں کام کرنے والے جو ربر کے جوتے پہنتے اس پر اگر آپ ڈالیں گے پانی تو پانی چھنکر اندر نہیں جانا چاہیے تو وہ دبیز ہے اور اگر پانی آہستہ 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 چھنکر اندر چلا گیا تو وہ دبیز نہیں رہا تیسری شرط یہ ہے کہ ایک فرسخ یعنی دین مائل وہ پہن کر بغیر چپل وغیرہ پہنے ہوئے اگر اس کو چلیں تو وہ پھٹیں یہ شرط تو بہت آسان ہے کیونکہ نائل انتہ کم بخت دس سال میں بھی پھٹا ہے شیفور کے کپڑے تھیلی کٹ کے ہوتے ہیں دس سال ہو جاتے ہیں یہ نہیں اللہ کا بھٹا ہے پھر میں گھر والوں سے کہتا ہوں اس کو اُدھر دو پوچھتا پا جائے ماں اور بچوں کے بنا دو تو اُدھر دیتے ہیں بچے کے بنا دے ہیں تو یہ تیسری شرط تو یہ نائلون میں پھٹایا جانا بہت آسان ہے کیونکہ یہ ایسا مادہ ہے پلاجتک جیسا مادہ لیکن وہ پہلی دو شرط نہیں پھٹا ہے جو اس پر پانی گرے تو چھن کر اندر نہ جائے آہستہ آہستہ پانی اندر چلا جائے اپنے مٹھاپے کی وجہ سے پھٹا ہے یہ دو شرط نہیں پھٹا بہرحال یہ تینوں شرط ہیں جس موجزے میں پائی جائیں گی وہ ہے فخین موٹا اور جس میں ان تین میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی وہ ہے رقیق پتلہ پھر اس کی یہ تین تین قسمیں بن کر شیخ قسمیں بنتی ہیں اس وقت جو سوال ہے وہ سوال ہے رقیق سادہ کے بارے پتلے ہیں میں نے بتایا کہ ان موزوں پر چاروں اماموں کے نزدیک مساجائی نہیں ہیں کیونکہ یہ کہلاتے ہیں اگر کہ یہ بھی جورب ہی عربی میں کہلاتے ہیں مگر لفظوں پر آقام تھوڑے دائر ہوتے ہیں حقیقت پر آقام دائر ہوتے ہیں حضورﷺ کے زمانے کے جو جورب تھے وہ خوب پہن کے معنی تھے اتنا فرق تھا کہ خوب پہن پر چپل پہنے وغیر خوب پہن پہن کر چلتے تھے اور جورب ہوتے تھے چپل پہن کر چلتے تھے تاکہ جلد یہ پھٹ نہ جائے باقی وہ حقیقت میں ماہیت کے اعتباسے خوب پہن جیسے ہی تھے بس آج بھی جو جورب کہلاتے ہیں خوب پہن جیسے ہیں ان پر مساجائی لیکن زمانہ ترقی کرتے کرتے اب جو نکلے ہیں موزے کہاں تک نکلے ہیں وہ لڑکیاں تو یہاں سے لے کر یہاں تک ایک موزہ پہنتی ہیں وہ جسم کے ہم رنگیں ہیں اور پتہ بھی نہیں جلتا کہ اس میں کچھ پہن رکھا ہے ننگی کہاں اس پر بھی مسا کرو گے کیا کہتے ہیں اسے سٹوکشن سٹوکشن میں جب شروع شروع میں ان لوکوں میں آیا تو بہت دنوں تر تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس لڑکی نے کچھ پہن رکھا بہت دنوں کے بعد میں نے دوسروں سے پوچھا کہ یہ اتنی ننگی کیوں ان کا ننگی نہیں ہے اس نے پہن رکھا یعنی کئی سالوں کے بعد تو میں سمجھا تھا کہ اس میں کچھ پہنا ہے وہ ان پہلے رمیہ سمجھتا تھا کہ ننگی ہے ایسے ہی کئی مطبع ایسا ہوا کہ دو شخص کپل آ رہے ہیں میں نہیں سمجھ سا تھا انہیں مرد کو نہ عورت کو میری سمجھ میں نہیں آتا دونوں ایک جیسے نظر آ رہاں بال ایک جیسے ہیں چہرہ ایک جیسا ہے تو میں اپنے گاڑی میں بیٹھے میں پوچھتا تھا کہ دو آ رہے ہیں اس میں دائیں والا بائیں والا اس میں مرد کون ہے وہ بھی تکلل بتا تھا کہ دائیں والا مرد ہے وہ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا میں بہت دنوں تک نہیں سمجھ پایا بلکہ شاید آج بھی میں سمجھ نہ کرتا ہوں تو اب زمانہ طرف بھی کر گیا ایسی ایسی چیزیں آ گئی تو مطلق جو رب جتنے کالے اتنے باپ کے حسالے ایسا جائے شاید آج بار کرتا ہے کہ حضور کے زمانے کے اپنے کی حقیقت تھی اس حقیقت کی حامل جو جعورب ہے انہی پر مساہ ہو سکتا ہے مطلق نام جس کو جعورب کہا جائے پر نہیں ہو سکتا یہ غیر مقلدین اور ہمارا اختلاف عربوں کا اور ہمارا نہیں ہے چاروں ایمہ کا مذہب یہ غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے اس کے بعد دوسرا مسئلہ سکتا ہے اگر کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ایک شخص نے سوق سے پر مساہ کیا اور وضو کیا سوق سے پر مساہ کیا اور نماز پڑھانے کھڑا ہوا اس کے بیچے اس مقتدی کی نماز نہیں ہوا کیوں اس مقتدی کے اعتقاب میں امام کا وضو ہی نہیں ہے جب امام کا وضو ہی نہیں ہے تو اس کے پیچے نماز کیسے ہو دوسری صورت یہ ہے کہ احتمال ہے کہ اس نے سوق سے مساہ کیا اگر ایسا احتمال ہے تو اس کے پیچے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور پڑھ لیں تو اس کا یادہ کرنا چاہیے اگر احتمال ہے حضرت تھانوی کھڑھ ساسی بھوکا ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں جو حضرت کانپور پڑھاتے تھے اس وقت حضرت کھڑھ بہت بڑے آدمی نہیں بن گئے تھے حضرت تھانوی نہیں بنے تھے اس وقت میں ایک کتیدائی گھدر پھارک ہوتے ہی وہاں پڑھانے گئے تھے تو حضرت جہاں کانکر میں مدریس سے اُس زمانے میں ایک غیر مقلد عالم آئے ہیں تو اسے میں آیا ہوں گیا کہیں آیا ہوں گیا انہوں نے زہر کی نماز پڑھی تو حضرت تھانمی نے ان کے پیشے زہر کی نماز پڑھی ٹھیک ہوں گیا پھر اثر کی نماز کا جب وقت ہوا تو انہوں نے وضو کی اور حضرت تھانمی نے خود دیکھا کہ انہوں نے سوک سبر مساتھی کی تو حضرت تھانمی نے اثر ان کے پیشے نہیں پڑھی اور زہر جو پڑھی تھی اس کا یاد آتی کیونکہ ہو سکتا زہر سے پہلے جو وضو کیا ہے اس میں بھی مساکر رکھا ہو احتمال تو ہو گیا پیدا لہذا اس سے معلومہ کہ ایسے شخص کے پیشے نماز نہیں پڑھنی چاہیے پڑھے گا نماز نہیں ہوگی جب اپنے آنکھوں سے اس نے دیکھا ہے کہ اس نے سوک سبر مساتھی کیا ہے تو وضو نہیں ہوا امام کا اور جب وضو نہیں ہے تو اس کے پیشے نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگا اور احتمال ہو تو پھر نماز کا یہ آزا کرنا چاہیے یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ مسائل میں اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کے پیشے نماز درست ہے عقائد میں عقائد میں درست نہیں ہے اگر عقائد کفر کے درجے تک پہنچے ہوئے تو ایسے امام کے پیشے نماز درست نہیں ہے جیسے شیعوں کے عقائد کفر کے درجے تک پہنچے ہوگا ان کے پیشے کوئی نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگا خادیانیوں کے عقیدے خوجوں کے عقیدے کفر کے درجے تک پہنچے ہوگئے ہیں اور اگر کفر کے درجے تک عقیدہ پہنچے ہوئے نہیں ao ایسے بریلویوں کے عقیدے، مودودیوں کے عقیدے، غیر مقلدین کے عقیدے کفرہ کے درجے تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی مگر ان کے پیچھے مستقلن نماز پڑھنی نہیں چاہیے تو عقائد میں اختلاف ہے تو مسئلہ یہ اگر عقیدے مختلف ہیں اور وہ عقیدے کفرہ تک پہنچے ہوئے ہیں تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہو اور مسائل میں اختلاف ہے تو مسائل میں اگر اختلاف ہے تو نوپرہ ہو جائے اختلاف ہے مسائل کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے اختیدہ درست ہے ہنفی کے پیچھے شاپی نماز پڑھ سکتا ہے شاپی کے پیچھے ہنفی نماز پڑھ سکتا ہے دونوں کے پیچھے مالکی پڑھ سکتا ہے ہنبلی پڑھ سکتے ہیں حرم شریف میں ہنبلی امام ہوتا ہے ساری چارہ امام اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اختلاف مسائل کے ساتھ اختلاف درست ہے مگر طہارت اور عدم طہارت سے تعلق رکھنے والے وہ مسائل جن میں اختلاف ہیں اور اس میں مقتدی کو بالیقین معلوم ہے کہ اس کا امام کی طہارت نہیں ہے تو اس امام کے پیشے وہ نماز اس کے نہیں ہو جیسے ایک شافعی غوامی ٹھوئی مو بھر کر بدن میں کہیں سے خون نکلا دمے سائل اور اس سے ان کے اعوذنی ٹوٹتا مو بھر کر قیف ہونے سے اعوذنی ٹوٹتا شافعی بدن میں سبیلن کے علاوہ کہیں سے بھی خون نکلے اعوذنی ٹوٹتا اعوذنی ٹوٹا اس نے ٹی سیر سے بوش لیا اور نماز پڑھانے کھڑا ہو گئے ایک حنفین نے اپنے آنکھ سے دیکھا اب اس حنفی کی اس امام کے اسے نواد نہیں ہو کیوں مقتدی کے اعتقاد میں امام کا حضوی نہیں تمہیں کیسے مجھے یا ایک حنفی حنفی نے با حضو تھا اس نے لونگی کے اندر ہاتھ ڈال کرتے شراب آگے کی شرمگاہ کو یا پیشے کی شرمگاہ کو کپڑے کی آڑ کے بغیر ڈائریکٹ ہاتھ لگا ہے خجلیا یہ ہوتے ایسا کرتے ہیں لونگی باہت ڈال کرتے ہیں شوافے کیاہی اس سے حضو ٹوٹ جاتے ہیں حنفی آگے نہیں ٹوٹتے ہیں اب ایک حنفی نے ایسا کیا حسام نے ایک شاپی بیٹھا اس نے دیکھا اب یہ حنفی نماز پڑھانے کھڑا ہو اس شاپی کیا ہے حنفی اس سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ شاپی کہ اعتقاد میں امام کا وضعی نہیں رہا تو اس کے پیشے کیسے نماز ہوگی وہی مسئلہ یہاں آئے گا کہ چار عیمہ کے ماننے والے انہوں نے دیکھا کہ ایک غیر مقلب نے سوق سبر مسعہ کیا اور نماز پڑھانے کھڑا ہوا اس کے پیشے اس کی نماز نہیں ہوگی ایک یہ ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے سوق سبر مسعہ کر کے نماز پڑھائی ہو تو احتمال کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور پڑھی ہو تو یادہ کر لیکن یادہ کرنا فرض واجب نہیں یادہ کرنا چاہیے لیکن اگر نہ کرے اور علم اس کو بلکل نہیں تو یہ نماز ہوگی بليقین علم ہے تو نماز اس کے پیشے ہوگی ہے یہ تمہارے سواہت ہے جوان ملسم تم تشاهد والمحتgeois oham aí if uh was Rogers P imam comes i don't know whether he will do the masher or not and i am praying he said if you if you have y Khali if you saw him entering let out if do not see him if you do not see him i don't know they do it like سوٹمی باتی تھو целیگامل احتمال حرف ایتیمال مجھے ایتیمال اکرائی کامل سوٹمی باتی لیکن سوٹمی باتی اکراز ایسی ریع فرانی پیاری ایسی ریعی جویییر جنوال جوییی ریعی مجھے مجھے ایسی طرح ایسی بایی ایسی طرح پیاری دیگو اور جانوالی امید ایسی طرح پیاری پیاری اور وہ مرژد ندھر مرژد وہ رہے ہیں اور کہ آپ چانتے ہیں کہ وہ مہمڈہ سار براہ فوضی نہیں ہے کیا رہا کہ با ساتھ نے کہا کہ آپ کے اس حسن جواب پاغل ہے کوئی کہیں شاہے موسیبیلیٹی بھی نہیں ہے تو پر سب سے ہے موسیبیلیٹی کو ہی نہیں سمجھتے ہی موسیبیلیٹی حضرت جب وہ چالیس دن جو آپ نے تکبیر ہونا ایک ساتھ تو وہ اس کے لئے محفجد میں ہونا ضروری ہے یا گھر پہ جماعت محفجد ہونا ضروری ہے جماعت گھر پہ جماعت تک تکبیر ملا سے پڑھے تکبی ہوئی فلس رکو پانے سے ہو جاتا ہے مدرک موسیبیلیٹی بھی ہو گیا ان کے ذہن میں جن یہ ہے بہت سے جگہ پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان نے سوک سبر مسا کیا ہے نہیں کیا تم کیا کرے بتا تو دیا کہ اگر تم نے زندگی میں ایک مرتبہ اسے سوک سبر مسا کرتے اپنے ہاتھ سے دیکھا ہے جس میں سب میں احتمال پیدا ہو جاتا کہ ہو سکتا ہے اس نے اس نماز سے پہلے جو وضو کیا اس میں بھی یہ ہی کیا اس میں بھی یہ ہی کیا فجر میں تو احتمال کمر ہے یہ کمر تو فجر میں بھی کرتا ہے یہ رات کو سوتے ہیں اس کے پیٹھ کے بتایا مجھے رات کو سوتے ہیں تاکہ سبہ کر سکتے ہیں سبہ کر سکتے ہیں تجھے کچھ لوگوں نے بتا ہے ہاتھ کو سو دیتے ہیں اور سو کر کے ہاں تو فجر میں آسانی ہوتا ہے اس لئے احتمال ہے تو احتمال کی صورت میں نماز نہیں پڑھنے چاہے اس لئے اور تناب ہوتا ہے جماعت میں تناب ہوتا ہے اپنی نماز کو سہی کرنا دوسر ہے جماعت کی وجہ سے جو جائے گا کیونکہ علموں تھی ہیں آپ کے سارے احتمالات کا جواب اس میں آگئے ہیں اگر آپ نہ سمجھے تمہیں کیا پڑھنے یہ جو واقعہ شفی صاحب صاحب محمد محمد صاحب اپنٹ اللہ نے تو اس کے بارے مفتی رفی صاحب سے ہم نے سکتا ہے درس پر فضل رحمان صاحب جو ساتھ افریقہ میں ہوتے وہ کہتے تھے انہوں نے جب بات سنی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی مفتی رفی صاحب رحمان صاحب سے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے بایزید صاحب بہت آخر کا مکہ انکار کرتے تھے مگر بایزید صاحب بہت آخر کے فالی حظیم اور یہ تو ہم نے اپنے آساتھ ایسا سروہ رکھا اور حضر مفتی رفی صاحب کنہوں نے والی صاحب سے سنا ہے سنا ہو یعنی علمال تقی صاحب یا جگہ پر لکھا بھی اور اخذیئر میں اس نے کوئی اشتیغات کی باتں ہیں اکتے بھی ایک ساتھ سفر پر ہوتے تھے۔ یہ سفیت مسجد وہاں ہے۔ نہیں وہ انکار اس کے کرتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے تھے اس پر۔ کون؟ مولانا بائیزید صاحب مولانا بائیزید تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضرت مدنی سے اس پر مسا کرنا یہ تواقع کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہاں واقعہ کا انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ اس پر انکار ہے۔ بائیزید صاحب کی رائے الگ ہوگی جو آدھا بتا توا وہ ہوگا اسے نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ سوا ہے کہ انکار کہاں کرتے ہیں۔ مولانا فضل روان صاحب سے یہ ارس کیا تھا کہ حضرت مولانا بائیزید صاحب تو اس بھی تحقیق یا علم میں نہیں تھے۔ ہم عالم تھے۔ مولانا بائیزید صاحب کی خلافت ان کو ملے وشاہ رہے ہیں۔ تو ٹھئی اب بات کے زبوں میں شکل ہوں تو ہمیں نہیں تھے۔ بہت پہلی کا بات ہے۔ اور یہ ایک عدمی کو معلوم نہیں ہے۔ مولانا بائیزید صاحب نے بھی لکھا۔ مولانا بائیزید صاحب نے بھی لکھا۔ اور میں نے تو یہ واقعہ میں ایسا تو ایسا سبقوں میں شنا تھا۔ اور میرے اب بھی حضرت مدنی کے تو خلافہ اور کلامیزہ تک دنیا میں پڑھا رہے ہیں۔ ابھی زمانہ شاہ صاحب کے شاگرید تو ختم ہوئی۔ اب شاہ صاحب تک وہ شاگرید دنیا میں نہیں ہے جو حدیث پڑھا رہا ہے۔ مولانا حضرت مدنی کے تو بے شمار حضرت کلامیزہ حدیثہ پڑھا رہا ہے۔ خود علم میں دو تین اساتذہ ہیں جو دورا بڑھاتے ہیں وہ حضرت مدنی کے تو خلافہ بہت سے ہیں۔ مولانا خمد الدین صاحب ان میں سے ہیں، مولانا نعمت اللہ، مولانا عبدالحط صاحب، مولانا نصیر مدقا صاحب اس وحضرت مدنی کے تو خلافہ بہت سے ہیں۔ چل رہو بھائی۔ اب تمہارا حق پورا ہے۔ ایک مجلید میں سارے تم ہی سوال کرتے میں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تمہارا حق پورا ہو گئی۔ بیش رب جو کا ناوکل کی ہوئی۔ کیوں؟ بعض آدمی جھکی ہوتا ہے۔ ابھی وہ ایک سوال کرے گا۔ میں جواب دوں گا جواب نہیں سنے گا، اگلا سوال سوچے گا۔ یہ جواب پورا پکڑا ہے۔ اس سوال کر کے اسے جواب نہیں سنے گا۔ جواب نہیں سنتا، وہ اگلا سوال سوچتا کہ یہ جواب پورا ہوتا تو یہ سوال کرتا۔ تو اس لئے ایسے جھکیوں کے لئے قائدہ یہ ہے کہ ایک مجلز میں ایک سوال کریں۔ بس دوسرا سوال دوسرے دنوں کرو۔ حالا اگل انشاءاللہ کیونکہ جب ایک مجلز میں ایک ہی سوال کرنا ہے، دوسرا سوال کرنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ پہلے سوال کا جواب سنے گا۔ ایک مسئلہ ہے، وہ میں سمجھاؤں۔ وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ، حل لکھا ہوا ہے۔ لیکن کچھ واضح تعبیر نہیں ہے۔ اور عام لوگوں کے پلے بھی کچھ زیادہ نہیں بڑھے گا۔ مگر میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں۔ میں کھانا شراب کھانا کب ہے۔ گئے بیٹھا جا پیسے بھی سارے آدھا گھنٹا گھنٹا بیٹھ کر آیا ہے۔ جب میں پیسے نہیں تھے شراب نہیں ملی۔ کسی نے توازوں نہیں کی، دو گھنٹ پلائے نہیں۔ مگر یہ گھنٹا بدبو تو سنگ کر آیا ہے۔ ہمیں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ یہ گھنٹا بلا شرابی بدبو سنگ کر آیا ہے۔ اور بدبو سنگنے سے بھی یہاں پلاؤں پک رہی ہو، ایک طالیب لمتا۔ اور طیب ایک مکان گارس ہوا ہمارے یہاں ناشتے میں پلاؤں پک رہا ہے۔ وہ ساڑک بھی ایک طرف کھڑا ہے۔ تو میں نے پوچھا بھی یہاں رچو یہاں گڑا۔ میں نے کہاں پلاؤں پک رہا ہے۔ تو میں پلاؤں پک رہا ہے کہ جب میں پیسے نہیں ہے۔ وہاں جا کر بیٹھ کر ناشتہ کرے، اپنے در پیسے نہیں ہے۔ تو وہاں کھڑا سڑک پر کھڑا 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 پک رہا ہے۔ اور جہاں ہڈیوں کا گڑاؤں ہوتا ہے جنگل میں، اس کے چاروں طرف جو درخت ہوتے ہیں اس پر گھڑ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہ ہڈیاں تو سوکھی ہوئی، اس میں کھانے کے تو کچھ قابل نہیں ہے۔ پھر یہ گھڑ درختوں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بدبو سونتے ہیں۔ تو یہ جب پھرانی ہڈیاں سوکھی ہوئے ہڈیوں کی بز، اب بہت بدبو آتی جان ژیا ہوتی ہے۔ دو چاروں طرف گھرکتوں پر لٹھے رہتے ہیں، طرقے وہ بدبو سونتے ہیں۔ تو وہاں سے مہارہ ہے کہ میں خانے کا معلوم بھی معلوم نہیں ہوں۔ تو اس لئے سب لوگوں کے پڑھلے بھی کچھ نہ کچھ تو بہرحال مسئلہ پڑھ ہی جائے گا تمام حقیقت پوری حقیقت سب کی سمجھ میں نہ آئے تو ضروری تھوڑی ہے آپ کو جو قرآن کریم ہماری اماموں نے پڑھا تھا اس میں یہ آیت آئی تھی سورہ آراب میں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے ابھی جنت میں کوئی نہیں پہنچے ابھی تو جتنے پاس اوے آگے بڑھے وہ برزخ میں عالم قبر میں رو جاتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں اور عالم قبر جو ہے وہ ہماری اس دنیا کا زمیمہ سپریمنٹری ہے ہماری اسی دنیا کا حصہ آخرت کا حصہ نہیں ہے اسی لئے سوال جواب کے بعد میں جنت کی طرف جہنم کی طرف پھرتی کھولی جاتی ہے یعنی اندسری دنیا سے کونٹاکٹ ہوتا ہے اور خود قبر ہماری اس دنیا کا حصہ ہے پھر جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کا لاسٹ ڈے آئے گا جو ڈیڈ بوڈی زمین میں دفن کی گئی ہے اور خواب مٹی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے اور وہ ساری بوڈیاں زمین میں سے اوگائیں گے اور کرنا ہے لیکن تو خرجوں قرآن نے یہ کہا کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور زمین میں سے سبزہ خاص نکلتی ہے اسی طرح سے جو پہا مجھ کے دن نکالے جاؤ گے وہ قرآن لے گا تو خرجوں بارش برسائے گی بار قائدہ ایک اس میں سے ساری بوڈیاں صرف انسانوں کی نہیں تمام حیوانات کے ساری بوڈیاں زمین میں سے نکلائیں پھر سور فونکا جائے گا سور فونکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو روحیں آس اوے آگے بڑھ کر عالمِ برزت میں پہنچی ہوئی ہیں وہ سب وہاں سے ریٹرن معاد معادمانِ ریوس آئیں گے اور بہت سورت روحیں آ کر اپنے اپنے جسموں میں داخل ہوئے پہنچی دن کی شروع ہوئی ہے یہ قیامت کا دن شروع ہوئی ہے اور قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے خیفٹی تھاؤگنڈ لیئر کا ایک دن ایک دن اس دن میں معاملات تے ہو کر دے پھر بریج ہوگا بریج کے بجائے تم کہو جیسکو ترکی میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اوہر بریج اوہر بریج ایسаж 84 ا져 دو دنیاوں کے درمیان میں ہماری اس دنیا کے درمیان میں اور آخرت کے درمیان میں دو دنیا سے ایک جگہ سے پاس پکو کر دوسری دنیا میں جانے کے لئے بریج چاہیے پورک سرا چاہیے اور وہ پھول سرات کے نیچے جہنم ہوگا اور اس کے اوپر سے وہ بریج گیا ہوگا تو جب اس کے یہاں سے جو جو حساب کتاب نمٹتے گئے چلو کسٹفا ہو آدھے بڑھو بڑھتے جائیں گے جنت ہی پار ہو جائیں گے بریج سے آگے جہاں بریج ختم ہوا آگے جنت شروع ہوگی اور نیچے جہنم ہے اور بریج ہے تو جو جہنمی ہے نیچے پھول سرات کے نیچے آنکڑے لگے ہوئے ہیں وہ اس کو پکڑ کر کے نیچے کھینچ لیں گے جہنم اور یہ ہے کہ پانسو سال کی مسافت کے بقدر بریج ہے ایک آدمی چلے تو پانسو سال میں کہاں تک پہنچے گا اتنا لمبا بریج ہے تو اس بریج سے جنتی تو پار ہو جائیں گے اور وہاں بریج سے نیچے اترے تھا آگے جنت شروع ہوگا جہنم اس کے نیچے ہے اور وہ اتنے لمبا بریج ہے اور وہ جہنم کے آنکڑے اوپر سے کھینچیں گے آنکڑے کیسے کھینچیں گے جیسے لوہے کو چپماک کھینچتا ہے مگنٹ جیسے کھینچتا ہے تو مگنٹ لوہے کو کھینچتا ہے جہنم کے آنکڑے بوجھت کو کھینچیں گے انسانوں کو کھینچیں گے انسانوں کے علاوہ مخلوقات تم سرات پر نہیں چڑھائی جائیں وہ اس سے پہلے ہی اس زمین پر رہیں گی اور آخر میں جب مقاصہ ہو جائے گا عدلہ بدلہ ہو جائے گا تو حکم ہو جائے گا بٹی ہو جائے گا وہ کھل سرات پر نہیں چڑھائی جائیں گے کھل سرات پر انسانوں جنہ چڑھائی جائیں جنت پار جلے جائیں گے جہنم میں نیچے جلے جائیں گے تو جنت میں جہنم میں ابھی کوئی نہیں پہنسے قیامت کا دن آئے گا حساب کتاب ہوں گے اس کے بعد میں پھر کل سرات سے عذر کر جنت میں پہنچیں گے لیکن جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں بیٹھیں گے جیسے ہم سب بیٹھیں جنت میں اور اس دنیا میں ایک فرق ہے وہ فرق کیا ہے دیماغ بھی کم نہیں کرتا لبزہ آتا ہے یا دیماغ پکڑتا ہے نہیں کیسے نہیں کرتا جوزے کا یہ اثر چلو اس کو بات نہیں جہنم دیماغ میں لبز آئے گا حقیقت ہے اور لبز نہیں آتا ہے ایک دوسری حقیقت سمجھو ہماری یہ دنیا اور دوسری دنیا آخرت یہ پوزیٹیو نیگیٹیو اور آپ جانتے ہیں کہ پوزیٹیو نیگیٹیو مل کر کے کتاب چھپتی ہے صرف نیگیٹیو سے صرف پوزیٹیو سے نہیں چھپتی اسی لیے ہماری یہ دنیا اور آخرت جوڑی ہے جوڑی یاسین شریف میں ہے سبحان اللہی خلق الازواج کل لہا پاک ہیں واللہ جنہوں نے ساری ہی چیزیں جوڑی جوڑی بنائی پاک ہیں یعنی ان کی جوڑی نہیں جوڑی ہونے سے پاک ہیں وہی ایک ایسی حسی ہے جن کا جوڑا نہیں اکیلے باقی ہر چیز کا جوڑا بنا ہے زمین میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں زمین جو چیزیں اگاتی ہیں ان میں بھی جوڑا ہے وہینا نہیں خوشی ہیں خود انسانوں کے اندر بھی جوڑے بنائیں وہینا نہیں خوشی ہیں جو مخلوقات وہی نہیں جانتے جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ نرمادہ میل فی میل یہ جوڑے کا مخلوقات لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے یہ غلط ہے میل فی میل بھی جوڑا ہیں لیکن میل فی میل ہی جوڑا نہیں ہے جوڑا کا مخلوقات سے زیادہ وسلم جوڑا نام ہے ایسی دو چیزوں کا جو دونوں مل کر ایک مقصد کی تک مل کریں وہ جوڑا ہے وہ دو چیز ہیں جو مل کر ایک مقصد کی تک مل کریں وہ جوڑا ہے جیسے قردو میں کہتے ہیں دو چپلوں کو دو جوتوں کو کہتے ہیں جوڑا کہاں نرمادہ ہیں آپ لوگ انگریزی میں کیا کہتے ہیں پیئر یہ کہتے ہیں جوڑا ہے کہاں نرمادہ ہیں جوڑا ہیں کیوں دو جوتے دو چپل مل کر کے ایک مقصد کی تک مل کرتے ہیں وہ مقصد کیا ہے المشیرہ کے بات سوار ہو کر چلنا یہ ایک مقصد ہے جس کی تک مل دو جوتے دو چپل مل کرتے ہیں جب آدمی جوڑا ہے ایک حدیث ہے اسی کتاب میں ہے حدیث کہ جو شخص ہے جوتے پہن کر چپل پہن کر چلتا ہے تو لا یزال و راکبن برابر وہ سوار ہو کر جا رہا ہے جوتے چپل پہن کر چلتا ہے کیوں اگر آپ جوتے کے بغیر چلیں گے تو پیر میں کانٹا بھی چھوک سکتا ہے پیر میں کنکر بھی چھوک سکتا ہے پیر گرد و غبار میں اٹپٹ بھی سکتے ہیں اور تھکے گا زیادہ ننگے پر چلے گا زیادہ تھکے جوتے چپل پہن کر چلتا ہے کانٹا نہیں چھوک سکتا ہے کانکر سے نہیں چھوک سکتا ہے پیر گرد آدود نہیں ہوں گے اور کم تھکے گا بہرحال جوتے پہن کر چلنا یہ ایک مقصد ہے سوار ہو کر چلنا یہ سوار ہو کر چلنے کا سب سے نیچے کا درجہ ہے اور آلہ درجہ ہوا اجاز میں اڑو یہ بھی سوار ہو کر چلنا تو آلہ درجہ ہے یہ کم سے کم درجہ ہے بہرحال دو چپل و دو جوتے مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں اس لئے ان کو جوڑا کہتے ہیں پورتا اور پاجاما اردو میں کہتے ہیں جوڑا سلوہ ہے عید کے لئے جوڑا سلوہ ہے آپ لوگ کہتے ہیں سوٹ سوٹ دو ہی کپڑوں کا نام ہے یہ جوڑا کیوں کہلاتا ہے دونوں کپڑے مل کر کے ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں وہ ایک مقصد کیا ہے ریشن لباس کا پہلا مقصد ہے ننگا پچھو پا دوسرا مقصد ہے مزین ہو کر پبلک کے سامنے آنا تو پورتا پاجاما ہوگا تو مزین ہو کر پبلک کے سامنے آنا ٹوپی پگڑی ضروری نہیں وہ تو اس وقت ٹوپی پگڑی ضروری ہے جب کسی نیک بندے کے خدمت میں جاؤ تو پھر جیب میں سے دستی رمازم لے کر کے سر پہ بان کر کے گزرگ کے پاس جاتے ہیں تو جب گزرگ کے پاس سر پہ دستی بان کر جاتے ہو تو اللہ کے سامنے ننگے سر کیوں جاتے ہو کیا اللہ کا درجہ گزرگ جتنا بھی نہیں اللہ کا درجہ گزرگ جتنا بھی نہیں بہرحال یہ جو سر کھلا ہے بن ہے اس کو ریشن میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے بغیر بھی ریشن ہوتا ہے اور وہ کرتہ پاجامہ ایک پاجامہ پہلو اور اوپر کا کرتہ پہنو اور گلے سے لے کر کے نیچے تو سارا بدن سپا لو تو جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں پرندہ خوبصورت ہو جاتا ہے ایسے خوبصورت بننا یہ مقصد ایک مقصد ہے جو دو کپڑوں سے جوڑے سے حاصل ہوتا ہے اس کو جوڑا کہتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پہ رہے ہیں والسماء بنیناہا بے ایدن وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْبَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ نے آسمان و زمین کا جوڑا بنایا ہے اور قرآن کا ایک قائدہ ہے قرآن جب کوئی مضمون شروع کرتا ہے تو پوری آیت میں زیلی مضامن چل پڑتے ہیں اور زیلی مضامن کا آیت پوری ہوتا ہے تو بات اتنی ہے کہ آسمان زمین کا جوڑا ہے اب پھر آسمان کتنا چھوٹا ہے بڑا ہے پہنا ہے پینہا ہے کیا ہے اللہ نے کہا بہت لمبا چھوٹا ہم نے آسمان بنایا ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سیر بڑا بسی بنایا ہے زمین پھر زمین کا مسئلہ آیا ہے تو زیلی مضامن شروع ہو گیا کہ اللہ نے زمین بچھائی کیسی بچھائی کیسی ہے اصل کہنا یہ کہ اللہ نے آسمان زمین کا جوڑا بنایا ہے کیوں دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتا ہے ایک مقصد کیا ہے یہ آسمان و زمین بنے ہیں زمین پر حیوانات پیدا ہونے سے بہت پہلے ہیں آگے زمین پر حیوانات پیدا ہونے والے ہیں جب اللہ حیوانات کو زمین پر پیدا کریں گے تو پھر وہ حیوانات کی معاش کیا ہوگا وہ زندگی کیسے گزارے گا یہ ایک مقصد ہے اس مقصد کیلئے اللہ نے آسمان زمین پیدا کیا آسمان برستہ ہے زمین اگاتی ہے اگر آسمان نہ ہو اور برسائے نہ اوپر سے کوئی زمین کانس ہوگائے گی پر آسمان ہوا برستہ ہی رہے اور زمین ہی نہیں ہوا تو کون ہوگائے گا آسمان و زمین دونوں ملتے ہیں ایک برستہ ہے دوسرا اگاتا ہے اور حیوانات اسے کھاتے پیتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اپنے وقت پر مر جاتے ہیں تو آسمان و زمین کا جوڑا بنائے اللہ تعالی نے آسمان بڑا لگا چوڑا بنائے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آسمان نہ ہو سماع بنائنا اب یائی دن و اینا لبنو سے ان کا مناصبتی ہے یہ تو اب ہم سائنس پڑھنے لگے تو بڑا تصور کہ زمین اتنی چھوٹی ہے اور آسمان اتنا بڑا ہے پہلے کہاں لوگ یہ تصور رکھتے تھے جس کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جس کے اوپر آسمان نہ ہو ہم نے آسمان کو اتنا چھوڑا بنائے اب جہاں بھی آسمان برسے گا پانی زمین پر گرے گا اچھا زمین میں سے کام زمین کا کام صرف ہوگانا نہیں ہے جو ہیوانات پیتا ہوں گی تو یہ زمین ان کے لئے بسترہ ہے جیسے بسترے پٹھاٹ سے مزرز آدمی بیٹھتا ہے لیٹھتا ہے یہ زمین بھی ہیوانات کے بیٹھنے لیٹھنے کے لئے بڑی ساندار بنائی ہے بچائی اللہ بہرحال آسمان زمین کا جوڑا بنائی ہے آسمان ایسا بنائی ہے زمین ایسی بنائی ہے اور تمام ہیوانات کے معاش کا انتظام اللہ نے اس طرح کیا لہذا آسمان زمین جوڑا ہے پھر قائدہ بتایا ہے کہ جوڑا صرف آسمان زمین کا نہیں ہے وَمِنْ كُلِّ شَئِينَ خَلَقْنَا زَوْجَئِينَ ہر چیز کا جوڑا بنایا حضر شاہ وزیل اللہ صاحب علیہ الرحمن نے تو حجت اللہ میں ایک جدی لکھا ہے کہ ہماری اپنی بوڈی جوڑا ہے دائیاں اور بائیاں جیسے چنے کا دانہ چھلکہ اتھا رہا تو اندر سے دو دالے نکلیں دو دالے مل کر ایک چنہ ہے ٹھیک اسی طرح سے ہماری بوڈی میں دو دالے ہیں دو دالے مل کر ہماری بوڈی بنی اور چنہ جیسا ہوتا ہے ایک سائی پر لقوہ پڑ گیا دوسری سائی پر لقوہ پڑ گیا جس سائی پر لقوہ پڑا وہ بیکار ہو گئی دوسری سائی ٹھیک یہ دلیل پیش کی ہے شاہ صاحب نے کہ ایک آدھا متاثر ہو جاتا ماہو ہو جاتا دوسرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا معلوم ہوا یہ چنے کی دو دالے الگ الگ ہیں اور وہ دانے اکھٹا ہو کر کے چنہ بنائے تو اگر گہرائی میں اُٹھو ہو گئے تو یہاں تک یہ خود انسان کی اپنی بوڈی دو حصے ہیں دو حصے مل کر کے مقصد کی تک مل کرتے ہیں خیر قرآن نے کہا وَمِنْ كُلْ عَشَئِنْ خَدَتْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تمہیں یاد آئے تاکہ تم یاد کرو کیا یاد کرنا ہے کہ ہماری یہ دنیا اکیلی نہیں ہے اس کا بھی جوڑا ہے جب ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے سوچے گا کبھی ہماری دنیا جس دنیا میں ہم ہیں یہ دنیا اکیلی کیسے ہو سکتی اس کا بھی جوڑا ہے تو کہا کہ یہ ایک مضمون چلے سمجھا ہے حلال لگم ترگر کرو جب سمجھ میں آگئے ہیں جو دنیا اور آخرت جوڑا کیسے ہیں ابھی بتایا تھا ایسی دو چیز ہیں جو مل کر ایک مقصد سکت مل کریں وہ جوڑا ہے دنیا آخرت مل کر ایک مقصد کے تکمل کرتی ہیں وہ مقصد کیا ہے تکلیف اور جزا ہو سکتا ہے تکلیف و جزا تکلیف معنی ہے یہ کام کرو یہ کام مت کرو یہ تکلیف ہے یہ اردو کا لفظ تکلیف نہیں عربی کا لفظ ہے عربی میں تکلیف کے معنی ہے احکام دیئے اللہ نے یہ کام کرو کوئی کام مت کرو جب احکام دیئے ہیں تو اب اس کے لئے بدلہ بھی ہے کہ کرنے کے کام کیے ہیں تو جزا ہے خیر پو کرنے کے کام نہیں کیے تو سزا پو نہ کرنے کے کاموں میں بھی اسی طرح سے تو یہ ایک مقصد ہے جب مقلق بنایا ہے جب ملازم رکھا ہے تو سیلیری تو دینی بڑھے گی پھر ملازم رکھا ہے سیلیری کا مقصد ہے لنگوٹہ دکھا دیا ایک ایسی ملازم مقصد ہے جب اللہ تعالی نے مقلق بنایا ہے تو سیلیری تو دینی بڑھے گی اچھی بوری بہرحال یہ دو دنیا اس لئے ہیں کہ دنیا مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرو اس دنیا میں اگر تکلیف کے ساتھ جزا اور سزا ہو جائے تو انتیان کا مقصد پہت ہو جائے گا پردہ کھل جائے گا حق یہ ہے باطل یہ ہے تو انتیان غطب اس لئے تکلیف تو اس دنیا میں ہے مگر جزا اور سزا اس دنیا میں نہیں میں بتلائے گا اگر اس دنیا میں تکلیف کے ساتھ جزا اور سزا اگر آ جائے تو پردہ کھل گئے انتیان غطب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں تقلیق کے ساتھ جزا و سزا اسی دنیا میں ہو جائے تو نیک مندوں کا بڑا نقصان ہوگی کیونکہ یہ دنیا تو بہرحال فینش ہونے والی ہے اور اس دنیا میں جو نیکیوں کی جزائے خیر دی جائے ہوئی کسی دن پھینش ہو جائے گی تو نیک مندوں کا بڑا نقصان ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا اس کے ساتھ رکھتی کہ تقلیق یہاں جزا و سزا وہاں اب وہاں جو نیکیوں کا بدلہ ملے گا تابد اگلی دنیا جب جزا کے لئے ہے تو ایک تو اس میں ان کا فائدہ ہوگی دوسرا عمل کم کرنا بڑا ہے یہ بھی متقیوں کا فائدہ ہے کافروں کو نہیں سوچنا مندوں نے متقیوں کو دوسری دنیا میں جزائے خیر ملی تو متقیوں کا فائدہ ہوگی اس دنیا میں نماز کی جزا ہمیں ملتی تو بہرحال کسی نے کسی دن کو بدلہ ختم ہو جاتا ہے اور آخرت میں جب نماز پڑے ہم نے زندگی کا آخری نماز پڑے ہوگی اس کا بدلہ مل گیا تابد فائدہ ہوگی اس رہا ہے اگر عمل جزا ساتھ ہوتے تو پھر یہ جو فنش ہونے والی دنیا نہیں ہوتی پھر دنیا ایک ہوتی اور وہ ہمیشہ چلتی رہتی خبی ختم نہ ہوتی تو نمازیں پڑھتے پڑھتے بھٹنے ٹنگ آٹھے چھوٹ جاتے ہیں کب تک پڑھتے آمال کرتے ہیں اس لیے اللہ نے یہ دنیا بہت شورٹ پیریڈ رکھا اور باڈی کمزور بنائی گی ساٹھ ستر سال میں تو وہ ویک ہو جاتی کمزور بہتی اور مرنے کا وقت آگے پھر دوسری دنیا عبدی ہے تو اس کی باڈی ریکنسٹرکشن ہو اسی مادے سے دوبارہ باڈی بنے گی اور ایسی ویسی بنے گی جو ہمیشہ چلتی ہوئے گی ویک نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مذہب تو جب تک ہم زندہ رہیں گے نماز پڑھنی ہے اور باڈی بنی ہے آخرت جیسی درطہ عبد نماز پڑھتے رہو سیلا بھی پاتے رہو نماز بھی پڑھتے رہو نہیں نمازیں شکٹی کرنی ایک دن وہ دنیا کی مختصص زندگی رکھی اس میں نمازیں پڑھ لو پھر آگے عبد اس کا جزا پاتے رہو اور یہ مختصر سی زندگی اس لیے رکھی کہ یہاں کی باڈی الگ ٹائپ کی بنائی اگلی دنیا کی باڈی الگ ٹائپ کی بنائی تاکہ یہ باڈی آہست آہستہ ہز ہز کر کے مر جائے آدمی اور عمل کی چھٹی مل گئی اب جب دوبارہ بنیں گے ماشاء دہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ دو دنیا اس لیے ہیں جو ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں لہذا فَفِرُوا اِلَوَّا اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ لہذا اللہ کی طرف واہو دوڑو قرآن میں جہاں اللہ کی طرف یا اللہ کی طرف اٹھنے والے ضمیر کی طرف یہ ذاقت ہوتی ہے مزاق کی یا فیجر کی تو وہاں مفسرین لفظ دین کو شیدہ بانتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ اِفِي دِينِ اللَّهِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَا اِفِي دِينِ نَا تو فَفِرُوا اِلَوَا اِلَا دِينِ اللَّهِ جب یہ حقیقت سمجھ گئے تو دوڑو کمر قصو اور پوراں دین پر عمل شروع کرو تاکہ آدمی دنیا میں تمہیں جزائے خیر بھی دیں فَفِرُوا اِلَوَا فَرْفَرْمَا ہے کہ میں وارننگ دینے کیلئے آئے ہیں اوپن بھئی اتنا ہی میں کر سکتا اس سے آگے زبردستی تمہیں مونڈی پکڑ کے عمل پر لگا دوں یہ میرے بس کا نہیں اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِين جس دین کی طرف دوڑنے کو اور بھاگنے کو کہا گیا ہے اس دین کا بنیادی نقطہ کیا ہے وَلَا تَجَعَلُوا مَعَ اللَّهِ لَا هَنَا آخَرُ کہ اس دین کا بنیادی نقطہ ہے ایک خدا کلو لگا اور ایک خدا کو پکڑو اس کے علاوہ کوئی معمود نہیں باقی سبھی ساقیدے کتابے ہیں اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِين پھر وہی آئے پھر لٹھے ایک مائن پوائنٹ بتا دیا بنیادی بات بتا دی کہ اس پرالاوہ باقی سبھی اس کے مات ہے خیر بتانے بات کہاں سے کہاں وہ نیابل نیابل دنیا کرو وہ دن پورا ہو ایک مقصد کی تک مل کرتے ہیں میں اصل جو بتانے کیا کہتا تھا کہاں سے کہاں پہنٹ دیا مسئلہ دور پر سرسرہ میں مسئلہ سمران و تہلو ہاں یہ بات ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا اور دوسری دنیا پوزیٹیو نیگیٹیو دونوں مل کر کے ایک مقصد کی تک مل کرتے ہیں وقت کو ختم ہونے آرہے ہیں پوزیٹیو نیگیٹیو اسی کتاب میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث سب کو یاد ہے حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کا جیل خانہ اور کافر کا باگ ہے مشہور حدیث پڑھ لیا یہی پلسفہ ہے پوزیٹیو نیگیٹیو مومن کا کافر کا باگ ہے باگ کی دو خصوصیت ہیں ایک جب باگ میں آدمی گھننے کے لیے جاتا ہے تو دل لگ جاتا ہے ایسا تو وہاں سے واپس پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے دوسرا باگ میں کوئی پابندی نہیں اتنی تو پابندی کا کوئی مک توڑ رہا ہے باگ کی گھننے پڑھنے کی کوئی پابندی کی اور جیل خانے کی بھی دو خصوصیت ہیں جیل خانے میں پابندی ہے پیدی کی اپنی مرضی نہیں چلے گی جیلر جو کہے گا وہی کرنا ہے اور کتنا بھی لمبا زمانہ جیل خانے میں رہے جی نہیں لگے گا ان ملکوں میں ایروپ اور امریکہ میں تو جیلیں کبھی کبھی بھر جاتی تو پھر جج حکم بھیجتا ہے جیل خانے کو تو ایک جج نے حکم بھیجا ایک جیل کو جیل خانے کو تو جیل نے چھوٹے بڑے بہت سارے گیپٹ سمجھوائے اور سب پہدیوں کو کہا لائن لگا کے کھڑے ہو جو جتنی مدد جیل میں رہا ہے پہلا بولا ہے کب سے ہے کہ ہمیں چھ مہینے سوچھا لے ٹائم پیس جنام جاگر تو کتا بھانتا چلا گے دوسرے کو بولا ہے بھی تو کب سے ہے کہ ہمیں ایک سال سے ہوں لے سائیکل جا چل جو جتنا رہا تھا اتنا بڑا انام مل رہا آخر میں ایک چچا تھے جو بیس سال سے جیل میں تھے جو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جب اپنا نمبر آئے گا تو ایک بلڈنگ ملے گی انام خیل آخر میں چچا آئے ہیں جیل میں بوش آئے ہیں آر چچا تم کتنے تھے ہم بیس سال سے جیل میں ہیں میں نے کہا بیس سال سے تم ہماری پورانی یادگار ہو یہی رو تو بیچارے دل محصول کر کے رہ گئے ہیں اب بیس سال سے ہے مگر پھر جیل میں طبیعت نہیں لگتی جیل کی یہ دو خصوصیت ہیں ایک طبیعت نہیں لگتی اور ایک پابندی ہوتی ہے قانون کے مطابق جیل کے ایک قانون کے مطابق روحو اس سے آگے ایک قدم ادھر ادھر نہیں اٹھا تھا اور بات میں کوئی قانونی فاظندی نہیں ہے اور کھو نے فی نیازہ دی تو یہ دنیا مومن کے لئے جیل خانہ ہے یعنی مومن کے لئے دنیا میں قانونی پابندی ہے جس طرح چاہے قدم اتھا ہے نہیں کانون کے مطابق روحو اور مومن کے قبیر دنیا میں یہی لبتا ہے اور کافر کے لئے یہ دنیا میں کوئی پابندی نہیں وَلَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ اللَّذِينَ كَفَرُ فِي الْمِلَادِ جی لطا ہوا ہے کافر کا دی یہ دنیا کا نقشہ ہے یہ پلیٹ کاغذ پر لبے گئی اور اٹھے گئی تو آگے نقشہ دوسرا ہے مومن کے لئے آخرت میں جنت نہیں جنتیں اور لَا يَبْغُنَا نَحَوَلَا ایسا جی لگے گا کہ ہم جنتوں سے حقنا نام سائیں اور اللہ پھر کے لئے جَالْنَا جَهَنَّمَا لِلْكَافِرِينَا حَسِّرَانَ جیل خانہ بنائیں گے اللہ جہنم کو اور کتنا بھی زمانہ اس میں رہیں گے قیدیوں جہنمیوں کا جہنم میں جی نہیں لگے یہ خانہ میں کہاں جی لگتا ہے تو یہ یہاں جو ہے نقشہ ہے یہ پوزیٹیو نیگیٹیو ہے جو یہاں نقشہ ہے اس کا وہاں الٹا جائے الٹا ہو جائے تو میں مضمون یہ سمجھ رہا تھا سمجھا رہا تھا کہ پوزیٹیو نیگیٹیو ہے اسی میں ایک مضمون یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں دلوں میں قدورت ہوتی ہے میل ہوتا ہے زنگ ہوتا ہے اگلی دنیا شروع ہو گئی وَنَزَانَا مَعْفِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْهِمْ وہ قدورت وہ میل وہ دھوان وہ قینہ اللہ سب نکال دیں گے سب دل على قلب رجل واحد ہو جائے گویا ہے ایک آدمی کے دل یہ جنت میں پہنچتے ہی یہ قیفیت ہو جائے گی تو دنیا میں دلوں میں اتفاق نہیں ہیں قدورتیں ہیں محل بھرا ہوا ہے کینے اداوتیں نکمنیہ بری ہوئی ہیں وہاں جا کر کے سب سے پہلا جنت کا خاصتہ یہ ہے وَنَزَانَا مَعْفِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ سب دل صاف ہو گئے وہ یا ایک آدمی کا دل ہے ایسے جنتیوں کے دل ہو جائیں گے پھر مضمون آگے چلے گی یہ مشاہ رہے ہیں جیسے 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 محلو یہاں محلو ہے